کیا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی بل قانون بن سکتا ہے؟ پاکستان کے صدر عارف الوی کے ایک حالیہ بیان کے بعد یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اب متنازع اوفیشل سیکریٹ ایک اور آرمی ایک میں ترامیم کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آیا دونوں اہوانوں سے منظور یہ بل صدر کے دستخط کے بغیر قانون بن گئے ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں قانون سازی کے لیے کیا صدر کے دستخط ہونا ضروری ہیں اور اگر صدر کوئی بھی قانونی رستہ اختیار نہ کرے تو کیا کوئی بل خود ہی قانون بن جاتا ہے؟ اس وقت یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پر بحث کی جا رہی ہے پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والی سینئر صحافی نوشین یوسف کہتی ہیں کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بل واپس نہ کی جانے کی صورت میں آیا یہ قانون بن جائے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ یہاں آئین میں کچھ کنفیوئن ہے جب صدر بل پر دستخط کریں یا واپس بھیجیں تو دس دن میں مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہے آئین اس پر تو واضح ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد یہ بل صدر کے دستخط نہ ہونے کی صورت میں بھی خود با خود قانون بڑھ جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ ایسا صرف مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد ہوگا لیکن اگر مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش ہی نہیں ہوا تو کیا تب بھی قانون کی شخل اختیار کر سکتا ہے؟ اس پر آئین خاموش ہے واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل پچتر کی شک دو دراصل شک اول کے سب کلاس بیس سے متعلق ہے جو صدر کی جانب سے بل کی واپسی اور اس کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے کے بارے میں ہے نگرہ وزیر قانون احمد عرفان اسلم کے مطابق صدر مملکت کی طرف سے دونوں بلز پر کوئی قانونی رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اب یہ دونوں ترمیمی بلز قانون پڑھ رہے ہیں تاہم سابق وفاقی وزیر قانون علی زفر نگران وزیر قانون کی رائے سے متفق نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر صدر غلطی سے بھی کوئی قانونی رستہ اختیار نہ کریں تو بھی یہ بل قانون نہیں بن جاتا جب تک اسے دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش نہ کیا جائے ان کے مطابق مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد اگر صدر دس دن تک کوئی بھی قانونی رستہ اختیار نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں وہ بل قانون بن جاتا ہے